اللہم بحر العلوم ان سے پوچھا ایک دفعہ وہ ان کے ہم کلاسی تھے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے پڑھتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے ہم مباعثی بھی تھے لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ماجرہ کے آئے حالانکہ خود بھی بڑے مقام پہ تھے لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں میری عادت تھی رات کو میں شب میں مسجد کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح جو ہے وہ درس پہ آ جاتا تھا ایک رات میں مسجد کوفہ جا رہا تھا تو توفان سی آنڈھی سی آئی اور اندر سے مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے مسجد سیلا جانا چاہیے مسجد سیلا مسجد کوفہ سے پہلے ہے جہاں انبیاء کے مقامات ہیں اور وہ وقت کے امام سے مختص ہے مقصوص ہے کہا میرا کھچاؤ ہوا کہ میں مسجد سیلا جاؤں میں نے کہا نہیں نہیں میں روز وہیں جاتا ہوں میں وہیں جاؤں گا کہا توفان آنڈھی نے مجھے موڑ دیا میں مسجد سیلا گیا میں مسجد سیلا میں جیسے ہی داخل ہوا اور وہاں پھر میں نماز عبادت میں تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص مقام امام زمانہ پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا کہا میں نے ایسی تلاوت کبھی نہیں سنی اس تلاوت نے اس چیز نے مجھے کھیچا جب میں قریب ہوا رات تھی تاریکی تھی تھوڑا خوف بھی تھا جب میں اور ہوا تو مجھے آواز دی مہدی نام تھا ان کا بھی مہدی بیراللوم کہا مہدی ہمارے قریب آؤ کہا میں تھوڑا سا آگے بڑھا کہا دوبارہ کہا کہ ہمارے قریب آؤ کہا میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو امام تھے امام نے فرمایا کہ دیکھو عدب کا تغازہ یہ ہے جب بلایا جائے تو آ جاؤ کہہ رہے ہیں میں قریب آیا امام نے اپنا سینہ میرے سینے سے لگایا صدر سینے سے علم سینے کو دیا کہا یہ سب اس عطا کی دین ہے چھتا سینے sup موسیقی